اسلام علیکم آج ہم کٹل کی سبزیں بنائیں گے بہت ہی مزی کی اور یہ اجکل کے موسم میں گرمی میں کٹل بہت اچھا آتا ہے تو اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کریے اس طریقے سے بنا کے تو یہاں پر ہم نے آدھا کب چاول لے لیا تھا اس کو بھگو دیا تھا اور اس کا ہی پیسٹ ہم نے اس طریقے سے بنا لیا ہے اس طریقے سے اس کو پیس لیا بارک اور اب ان چیزوں کو جو ہم نے لی ہیں بڑے برطن میں اس میں ہم ملائیں گے بیٹر بنائیں گے اس کا اور یہاں پر ہم نے تھوڑی سی حل دی دھنیاں لال میرچ اور پیسی کھٹائیوں اور بھنا زیرہ پاؤڈر لیا ہے اس کو ڈال دیا ہم نے اور یہ ادرک لیسن کا پیسٹ ہے تھوڑا سا ایک ٹی سپون کے برابر اس میں ہم ڈال دیں گے اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے تھوڑا سا پانی اگر زبط ہوگی تو ڈال لیں پانی اس میں اور یہ کٹل ہم نے اُبال کے رکھا ہوا تھا ہلکا سا نمک ڈال کے اُبالا ہے اور اس کو ہم اس میں مکس کر دیں گے اس کے اندر ہم میرینیٹ کر کے رکھیں گے اور پھر اپنا آئل گرم کریں گے اور اس میں ہم یہ پکوڑیاں اس کی تل لیں گے کٹل کی تو یہ میرینیٹ کرنے کے لئے رکھا ہم نے دس پندر ہم نے جب تک کی ہے ہمارا آئل تیز گرم ہو گیا ہے اور اس میں ہم نے میتھی دانہ ڈال دیا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ہم کٹل کے پیسے اس میں ڈالیں گے ہو اچھے تیز گرم میں اور اس کی ہم پکوڑیاں تل لیں گے تو اس طریقے سے یہ پکوڑیاں بہت ہی مزے کے لگتی ہیں ایسے بھی کھائی جاتی ہیں ہم لوگ اس طریقے سے بھی کھاتے ہیں اور جب بچتی ہیں اس کی سبزی بنا لیتے ہیں یا سبزی بنانے کے لئے الگ سے بھی ایسے فرائے کیا جا سکتا ہے اگر صرف سبزی بنانی ہے تو یہ دیکھیں ہمارے گولڈن فرائے ہو گئے ہیں تو اس کو آپ چاہیں تو ایسے ہی کھائیں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اور اس کی سبزی بھی بنا سکتے ہیں گرم گرم اس طریقے سے آپ کو سب کریے بہت ہی مزے کے لگیں گے یہ پکوڑے تو یہ ہمارے کٹل کے پکوڑے تیار ہو گئے ہیں اور اب اسی کی ہم سبزی بنائیں گے تو یہاں پر ہم نے تھوڑا سا مسٹرڈ آئل لے لیا ہے اور یہ دیکھیں ہمارے پکوڑے ہیں کٹل کے تھوڑا سا میتی دانا اس میں ہم ڈال دیں گے آئل میں اور یہ ادرک لہسون اور پیاس کا پیسٹ ہے دو ٹیبل سپون بھر کے ہم نسپ میں ڈال دیں گے اور ہلکا سا اس کو بھول لیں گے پھر اس میں ہم پوٹرٹ مسالے ڈال دیں گے سیمپل مسالے ہیں یہ حلدی دھنیا مرچو اور نمک میں ڈال دیں گے اس میں اس کے ساتھ بھول لیں اور یہ جو اس کا بچہ وہ بیٹر تھا تھوڑا سا اس کو بھی ہم اسی میں ڈال دیں گے اس سے جو ہے گریوی ہماری گاڑی ہو جائے گی اور مزے کی ہوتی ہے اس کے تو پہلے اس کو ہم ڈال کے بھول لیں گے اچھے طریقے سے تو اس کے بعد ہم کٹل کے پیسز اس میں ڈالیں گے تو اس سے یہ ہمارا یہ جو گریوی ہے یہ گاڑی ہو جائے گی اور مزے کی بنے گی بہت ہی ٹیسٹی بنے گی ایک بار ضرور دیکھئے گا آپ لوگ بھی ڈال کے اس طریقے سے اور ویسٹیج بھی نہیں ہوگی کچھ تو یہ ہم نے ڈال دیا اس میں اور اس کے ساتھ اچھے سے بھول لیں گے اوائل لیز ہونے تک تو یہ دیکھئے ہمارا مسالہ بھون گیا ہے اب ہم اس میں یہ ہم نے جو کٹل کے پکوڑے بنا کے رکھی ہیں وہ ڈال دیں گے تو اچھی طریقے سے بھون گیا ہے ڈال دیتے ہیں اور اس کے ساتھ بھی دو تین منٹ اچھے سے بھول لیں گے جو آئل ہے وہ ملکل سیپریٹ ہونے لگے پھر اس کے بعد اس کو پاہن ڈال کے ہم کوئی دیر پکائیں گے تو اس میں اپنے ضرورت کے حساب سے آپ پاہن ڈال لیں اور تھوڑا پانی ابھی یہ پتلا لگ رہا ہے اور پھر اس کے بعد جب یہ اچھے سے پکنے لگیں گے تو کٹل اپنا جو مسالہ ہے وہ بھی تھوڑا سا نکلے گا اس سے بھی یہ گاڑی ہو جائے گی گریوی اور کٹل ہمارا یہ گل بھی گیا ہے بلکل کیونکہ پہلے ہم نے اپنے بھول لیا تھا پھر تل لیا اور اس کے بعد پھر گریوی میں پکا لیا تو یہ بلکل سبزی اماری تیار ہو گئی ہے دس پندرہ منٹ لگتے ہیں بننے میں اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور اس پہ تھوڑے سا ہرہ دھنیا ڈال دیں تو ہرہ دھنیا اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال دیں نہیں تو ایسے ہی سب کریں تو بس ہماری یہ سبزی اب سب کرنے کے لئے ریڈی ہے اس کو پراتے کے ساتھ یا چپاتی کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزید کی لگتی ہے یہ کٹل کی اس طریقے کی سبزی جیسے مچھلی بنتی ہے سیم ویسے ہی بنتی ہے یہ بہت ہی مزید کی لگے گی ایک بار اس ریسپی کو آپ لوگ ضرور ٹرائے کرئے گا اگر پسند آئے تو لائک ضرور کرئے شیئر کرئے سبسکرائب کرئے ہمارے چینل کو اگر اپنے تک نہیں کیا ہے تو ملے گا انشاءاللہ ایسی ایک مزدار سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم